بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا پجہترواں انڈرپنڈنڈ دے مبارک ہو پاکستان کی پجہتنوی سالگیرہ مبارک ہو اللہ آپ کو پاکستان مبارک کرے پاکستان میں رہنے بسنے والے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و ایمان میں رکھے ملک کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے ہم سب کو اتفاق سلوک عطا فرمائے اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے مل جل کا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم پاکستان کو ساری دنیا میں پرزنٹ کریں اس کی تفیق عطا فرمائے پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اللہ کا حکم چلے گا اللہ کا نظام چلے گا اور یہ مسلمانوں کا ملک ہے جو اسلام پر چلتے ہیں پاک لوگوں کا ملک ہے اس لئے پاکستان کو ہم نے دنیا بار میں نام بلند کرنا ہے پرچم اونچا رکھنا ہے تو انشاءاللہ آمین یہ یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے آفیس میں سارے ڈاکٹرن حضرات اور لائنس کلاپ ملتان کے میمبران جو ہیں وہ آفیس ہی میں سب سے پہلے وہ دعای خیر کریں گے قومی ترانہ پڑیں گے نگمے گائیں گے بچوں کی بھی حوصلہ فضائی کریں گے کیک کاٹ کر چائے بنا کر سب بہنوں بائیوں نے مل کر اور اپنا یہ پاکستان کی جشن ازادی کا جشن منایا ہے اس کے بعد پریٹ دیکھنے جائیں گے اس کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم آپ کو ایس او ایس او ایس چلڈرنز ویلیج پاکستان ملتان میں لے کے آئے ہیں یہاں پہ ہم ان خوش قسمت کہہ لو جا وہ سپیشل چلڈرن ہیں ان کے ساتھ جشن ازادی منائے جائے گی ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی تفیق سے اللہ تعالی کی استاد سے یہ ہم اپنی خوشی کے لمحات ان بچوں کے ساتھ سپینڈ کر رہے ہیں ٹائمز ان کے ساتھ گزا رہے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو جن کے ماں باپ نہیں ہیں جو بمار ہیں جو غریب ہیں جو یتیم ہیں جو لا وارث ہیں ہم زندہ قوم ہیں ہم پائندہ قوم ہیں ہم زندہ قوم ہیں پائندہ قوم ہیں ہم سب کا پاکستان 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 ہم سب کا پاکستان ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس ملک پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجی اپنی خوشیاں سانجی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں ایک ہیں ڈاکٹر نصار احمد چودری جو جشن آزادی کی تجدید احد کے ساتھ شکر و سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے پاکستان کی پجہترمی سالگیرہ منا رہے ہیں اور اپنے پاکستان کے لیے امن پیار محبت کا پیغام دیتے ہیں اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو اور پاکستان میں رہنے والوں کو سلامت رکھے اور اللہ تعالی ان سب کی حفاظت فرمائے روزیوں میں برکت عطا فرمائے عظیم سے عظیم تر بنائے آمین سبح آمین والحمد للہ رب العالمین جب ہم اس طرح کے دن اپنے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں تو بچوں میں بھی ایک جوش ہوتا ہے ایک ولولا ہوتا ہے ایک اپنے وطن سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے وہ اس جوش کو اس جوش اور خوروش کو بیان نہیں کر سکتے کتنے وہ اچھا فیل کرتے ہیں کوئی بچے جو ہیں وہ باجے لے کے باہر روڑ پہ چل پڑتے ہیں کس نے گرین رنگ کے شلوار اور یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں کوئی کیک بنا کے بانت رہا ہے کوئی کھانا بنا کے بانت رہا ہے کوئی غریبوں کی مدد کے لیے نکلا ہوا ہے کوئی درخت بنا رہا ہے اور کئیوں نے تو جا کے میڈیکل کیمپ بنا لیے ہیں اللہ تعالی کی رضا کے لیے پاکستان کے ہونے کی خوشی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے وہ بیماروں کی بے قصوں کی مجبوروں کی مدد کرنے کی توفیق کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے یہ ہے جی ایس او او ایس چلڈرنز ویلیج پاکستان ملتان اور یہ سارا بچوں ہی کا بنایا ہوا ہے یہ وہ بچے ہیں جو بچارے کسی آفت اور کسی مجبوری کے تحت ماں باپ سے محروم ہو گئے اور جن بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے والی وارس نہیں ہے اللہ ان کا والی وارس ہے سپیشل نیڈز چلڈرن ہے اور وہ سارے بہن بائی جو مل کر اس کا ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی لک آفٹر کرتے ہیں ان کو اچھی تعلیم اور تربیہ دیتے ہیں اگر آپ جی چلڈرنز ویلیج دیکھیں نا تو دنیا میں کسی بھی خوبصورت بیلڈنگ سے کم نہیں ہے اور اتنی سہولتیں دی گئی ہیں پڑھائی کا میڈیکل کا ان کے زندگی کی ویل فیر کا ان کے کھانے کا پہننے کا رہنے کا سب سے بہترین انتظام کیا گیا ہے اور میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں اس میری بہن کو جو یہ سارا انتظام چلا رہی ہیں خاص کر لائنز کلب کی میمبر جو ہیں یہاں پر دیکھیں کہ کھانا دیکھ بارکے بنایا گیا ہے اور سارا بچوں کو تقسیم کر دیا جائے گا ایس او ایس چیلڈرنز ویلیج پاکستان ملتان آپ بھی ان بچوں کے ساتھ کہیں ہیں اگر آپ پاکستان جانا ہوا تو ان کے پاس ٹائم سپینڈ کریں ان سے باتیں کریں تاکہ یہ دنیا میں سب سے مل کر ان کو بھی بہت خوشی محسوس ہوتی ہے یہ پاکستان کا جنڈا لہرائیا گیا ہے اور اس کے لائٹس لگائی گئی ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے ہماری یاسمین لائنز کلب کی میمبر سپیچ دے رہی ہیں اپنے ایس او ایس چیلڈرنز ویلیج پاکستان میں یہ وہ بچے ہیں کیا کیا کمی ہیں ان بچوں میں ایسے ہی بچے ہیں جس طرح ہمیارے بچے پیارے ہیں لیکن یہ ماں باپ کی شفقت سے محروم ہیں اپنے گھر سے محروم ہیں یہ اپنے کسی رشتہ دار سے محروم ہیں تو جکین کریں کہ یہ بچے ہمارے ہی بچے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں ہم ان کے ماں باپ ہیں ہم ان کے بہنبائی ہیں یہ ہمارا بھی پاکستان ہے ان کا بھی پاکستان ہے یہاں پارجی کیک رکھا گیا ہے بڑا سارا کیک جو ہے وہ پاکستان کی خوشی میں مٹھائی بانٹی جاتی ہے کیک بانٹے جاتے ہیں کٹ کر کے اور بچوں میں تقسیم گیا جاتا ہے جو اس خوشی کے دن کو بہت اچھے سے سیلیبریٹ کریں گے یہاں پر اس طرح کا لک ہے یہاں پر یہ پرگرام ہو رہا ہے سارے ملی نگمے سارے ایفر جو بھی کیے گئے ہیں مجھ کو سارے سیک آف گوڈ جو میوٹ کرنے پڑے ہیں کیونکہ یہ پھر یوٹیوب میں کاپی رائٹ آ جاتا ہے اور بہت مشکل ہوتا اس کو ہٹانا تو اس لئے سارے کو ہی میوٹ کر دیتی ہوں تو میں یہی کوشش کرتی ہوں جو بہترین کام ہم کر پاتے ہیں جو ہمارے بہن بائی کرتے ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کو سہراتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کے دنیا آخرت کی بلائیاں تا فرمائے ان کے بچوں کی خوشیاں تا فرمائے ان کے بچوں کو ان کے نور الائین بنا دے اللہ تعالیٰ قورت الائین بنا دے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دن آنکھوں کا نور بنا دے صدقہ جاریہ بنا دے تو جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں جکین کرو ان کے بچوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کام جاب بھی کرے گا اچھا پڑھ لے بھی جائیں گے اور وہ بھی وہی کام کریں گے جو انہوں نے اپنے ماں باپ کو خدمتیں خلق کرتے ہوئے دیکھا نیک کام کرتے ہوئے دیکھا اس لیے جب بھی آپ اپنے نیک کام کرنے کا ارادہ کریں اللہ کی رضا کے لئے کریں اور اللہ کی رضا کے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ میں شامل کریں کہ یہ بچے بعد میں آپ کے لئے صدقہ جاریہ بان جائیں اللہ تعالیٰ ہر چاول کے صدقے ہر لکمے کے صدقے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معافرمائے ہمیں اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا فرمائے پرہزگاری عطا فرمائے پیار محبت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے ہمارے بچوں کی خیر فرمائے کتنے خوبصورت لگتے ہیں یہ پاکستان کا جنڈا کتنا خوبصورت ہے سبز حلالی پرچم حلال کہتے ہیں وہ چاند کو جو پہلے دن کا چاند ہوتا ہے اور ستارہ کتنا خوبصورت ہے جہ گرین رنگ جو ہے جہ جنت کا رنگ ہے اور گرینری کو جنت کے ساتھ باغوں کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے جو اسلام میں جو قرآن میں جس کی کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے اور گمدے خضرہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کا ڈوم جس سے تشبیح کر کے جہ پاکستان کے جنڈے کا رنگ رکھا گیا اور پاکستان حراب برا ہوگا اس لیے پاکستان کا رنگ جو ہے وہ سبز چنا گیا اور چمکتا ہوا ستارہ پاکستان کے خوبصورت ہونے کی علامت ہے پانچ سٹار کے جو ہوتے نا فائیو سٹارز ہمارا پاکستان فائیو سٹار سے بھی بڑھ کے خوبصورت ہے اور جو چاند ہے جس طرح پہلی دن کا چاند بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور پھر آستہ آستہ بڑا ہوتا جاتا ہے اسی طریقے سے جو چاند ہے یہ بڑھ رہا ہے یہاں پہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ وہ ہاتھ کے ساتھ ہے جونٹی کا اتحاد کا پیار کا اظہار کر رہی ہیں اور اس طرح جو بلون بنائے گئے ہوئے ہیں اس میں ایسی گیس ڈالی گئی ہے جو سیلنگ پہ لگ جائیں گے اور ایک ایک بلون جو ہے جو بچے ہیں بعد میں ان کو دے دیا جائے گا بچوں کو کھانا بھی دیا جائے گا ان کے لیے کپڑے بھی دیئے گئے ان کو توفے بھی دیئے گئے اور ان کے لیے بلون وغیرہ بھی ہیں پاکستان کے پرچم والے کپڑے بھی ان کو یہ لیے مہیا کیے گئے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ رازق ہے اور اللہ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا فرمایا ہے یہ میری وہ عظیم بہنیں ہیں جو پاکستانی ہونے کا ایک مسلمان ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں میں دل سے ان کے لیے ان کی مشغور ہوں اور دعا کرتی ہوں یہ وہ کیک ہے جو ہم ان کو بچوں میں کاٹ کے تقسیم کر دیں گے اور ہمارے آفس میں تو یہ دیکھیں ڈاکٹر صاحبان جو ہے یہ چوکلٹ کا کیک آرڈر کیا ہے اور چوکلٹ سارے بچے نہیں کھاتے اس لیے بچوں کے لیے پلین کیا گیا ہے بہت ساری جو ایونٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں لیکن ہم سب کو ریکارڈ میں نہیں لا سکتے کہ ایک بندہ ایک ٹائم پہ ایک جگہ ہی ہو سکتا ہے لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ اپنے پیار محبت کا امن کا سکون کا پیغام ہم اپنے ولاغ میں پہنچاتے رہیں اور پاکستان کی قوم کو سلام پیش کرتے ہیں مبارک باد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالی یہ پاکستان کا جو میسج ہے امن کا پیار کا محبت کا ساری دنیا میں ایسے ہی پھیلتا رہے سوہنی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سوہنی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا تیرے دم سے شان ہماری تجھ سے نام ہمارا جب تک باقی چاند ستارے رہے تب تک پاکستان رہے سوہنی درتی اللہ رکھے سوہنی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گنگام آنے والی نسلیں تیری عظمت کے گنگائیں تجھ سے نام ہمارا تجھ سے شان ہماری سوہنی درتی اللہ رکھے سوہنی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد اس پر چم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں یہ دیکھیں جی یہ ایس او ایس چلڈرنز ویلج ہے ملتان کتنی خوبصورت بیلڈنگ ہے کتنی ہریالی ہے کتنے خوبصورت پودے لگائے گئے ہیں کس قسم کا یہ اتنا اکسپینسیو جگہ ہے ایک مرلا لینا کسی کے باس کی بات نہیں اور مربوں کے مربے بچوں کے لیے مقتصق کیے گئے ہیں اور ساری کی ساری خوبصورت بیلڈنگ وسیع ان بچوں کے لیے ہیں جن کا کوئی نہیں تو ان کا اللہ ہے جن کا کوئی نہیں ان کا اللہ ہے اور ہم اپنے بچوں کو یہ ویجن دیتے ہیں یہ دکھاتے ہیں اور میں تو ان بچوں کو اپنے میں لیڈر کہتی ہوں میں تو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ قبال سے تصور کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو بھی اس طرح کا کام کرنے کی تفیق اتا فرمائے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے کی تفیق اتا فرمائے یہ دیکھیں جی اس میں آپ کو ایوورڈ ملے ہیں ان کو یہاں پہ بھی کوئی وزٹ کرتا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے ہمارے بچے بہترین کارکدگی کا نمونہ پیش کرتے ہیں اور یہاں پہ ایوورڈ اور جو سپیشل ایوینٹ کے فوٹوز ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ساری خدمت خلق میں لگی ہوئی ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہی ہیں اپنے بہت قیمتی ٹائم سے اپنے بہت قیمتی حق حلال کے کمائے ہوئے پیسوں میں سے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہیں یہاں پہ ہمارے ینگسٹرز جو ہے پاکستان کا جشن منا رہے ہیں باجے بجا بجا کے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد پاکستان زندہ باد